دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر واش کر رہے ہوں گے ہمارا آپ نے تھمنیل بھی دیکھا ہوگا تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک آپ کو لگتری اور بہترین سا پلان دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک ایسا مکان ہے جس میں کار پارکنگ کی بھی پروپر بیوستہ کی گئی ہے آپ کے پارکنگ کی بھی کی بالکنی بیڈرو فرنڈ ڈیلیویشن کی بات کریں سارا چیز آپ کو ڈیکوریٹ ملتا ہے یہ بہت ہی موڈرن ہاؤش آپ کو دیکھنے کے میں لگ رہا ہوگا اس کا سائز میں بتا دوں 30 کروس 38 30 بائی 38 فٹ میں یہ مکان میں نے کریٹ کیا ہے فرنڈ کی بات کریں فرنڈ کی سائز کی تو 30 فٹ ہے اور اس کی لمبائی ہے وہ 38 فٹ ہے اسی پورے موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو بنے رہے شروعوں میں لگاتار میں ہو پہنچھا گڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤش پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤش پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں سر سبیل ایکن ضرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اسمال ہاؤش پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں تو آپ کو اسے سبکائب کر لینا چاہیے جو کی آپ جب بھی گھر بنوائیں گے تو آپ کو ایک لیٹیسٹ آئیڈیا یہاں سے مل جائے گا اور آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر پائیں گے اس کا فرنٹ ایلیویشن بنوائیں گے تو چلو جو آج کا موڈل ہے تیس بھائی آر تیس مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس موڈل کے میں فرنٹ کی بات کروں یہ اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے اور یہ کار پارکنگ کے ملے تھوڑا سٹائلسٹ کرو ٹائپ یہاں پر جو چھت روف ہے وہ کرڑ میں ڈیجائن کیا ہے جس سے آپ کے گھر کا لک ڈیجائن لگ لگے اور یہاں سے آپ کار پارکنگ کر پائیں گے ساتھ کچھ اسپیس بھی بچ جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کا مین انٹی ہوگا جو سٹیرز آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بانڈی وال ہے اور یہ پلرز آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ پورا اگر ہم بات کریں اوبرال اسے جوم کر کے میں دکھاتا ہوں جسے آپ کو اس کا ریالسٹی ویو دیکھنے کو ملے اس کا ونڈو کا اس کا ریلنگ کا اس کا جو ڈورس ہیں بغیرہ اس کا آپ ریالسٹی ویو دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی پروپر طریقے سے میں نے ڈیجائن کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم بات کریں تو انہی کو ڈسکس کرنے والے ہیں تیس بائی اڈتیس فٹ میں تو سب سے پہلے اس کے گراؤن فلور کے اگر ہم بات کریں تو گراؤن فلور پر یہ میں نے ڈیجائن کیا ہے یہ گراؤن فلور ہے یہ روپ دیکھی گا جو کرڑ روپ ہے یہ بھی گراؤن فلور پر ہے یہ کار پارکنگ کا اسپیس ہے یہ یہاں سے آپ انٹر کریں گے یہ ایک ونڈو ہے اور یہ میں نے کوئی دیجائنگ کے پرپس سے یہ وال پینٹنگ کی ہے تو یہاں سے اب انٹر کرتے ہیں تو مین ڈور یہ ہے انٹری کا جیسے آپ یہاں سے انٹری کرتے ہیں تو یہ گیلری ٹیپ کے ملے گی جس کے بعد آپ ہال میں ڈائننگ ہال میں انٹر کر جائیں گے اس دائننگ ہال سے ہی آپ کا پرتیک جگہ جانے کا میں نے جگہ رکھا ہے آپ سب سے پہلے کارنر پر آپ کو اسے لیفٹ ہینڈ کارنر پر ایک بیڈروم یہاں پر ملتا ہے ایک یہاں پر فرنڈ والا بیڈروم اگر گیشٹ روم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باہر سے دور دینا پڑے گا میں نے دور نہیں دیا ہے میں نے اس کے لیے دور اندر سے ہی دیا ہے اس کے بعد آپ کا ایک بیڈروم ملتا ہے ان دونوں بیڈروم کے بیچ میں میں نے یہ ونٹلیشن کے لیے پروپر اوپر جال رکھوا دیا ہے رکھ سکتے ہیں آپ جسے یہ ونڈو یہ جو میں نے دی ہے جسے ونٹلیشن ہوتا رہے یہاں سے آپ کا دوپ بھی شت سے آتا رہے گا اور یہ آپ کا بڑا سا ایک لیونگ ہال جہاں پر سٹیرز کو میں نے چڑھا دیا یہاں سے چڑھیں گے اور ٹرن ہو کر اور پھر سے واپش آ جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کا کشین ایریا ہے بڑا سا یہ آپ کا لیٹنٹ بات ایریا ہے یہ والا لیٹنٹ بات یہ آپ کا بڑا سا کشین ایریا کشین ایریا کو ونٹلیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ونڈو دیا ہے اور یہ مین ونڈو ڈور ہے آپ کا تو دیکھیں گا پورا پروپر طریقی سے دو بیٹروم یہ بڑا سا کشین لیٹنٹ بات بڑا سا ہال وینٹلیشن کے لیے جگہ آپ کا مل جاتا ہے کار پارکنگ کا فرنٹ میں ہی جگہ میں نے بنا دیا تھا تو یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہو گئی تیس بائی اڑتیس میں ایک گراؤنڈ فلور بن کر ریڈی ہو جاتا ہے فرش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا فرش فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں فرش فلور پر یہ ساری چیزیں میں بتا دوں جو فرنٹ اندر کا ڈیجائن وہ شم ہے دونوں ویٹ ڈوم بھی وینٹلیشن یہاں سے لیٹ اند بات میں نے ہٹا دیا ہے صرف کچھن رکھا ہے تو یہ آپ کا ایک بڑا سا ہال اور بڑا سا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ میں بالکنی استعمال کر دی ہے یہ آپ کا نیچے تھا وہ بڑی سے بالکنی کر دی ہے سیڈ میں بھی یہ بالکنی میں نے نکال دی ہے تین فٹ کی تو یہ ایک بڑا سا بیترین سا لک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ میں یہ پلرس ہے اور یہ میں نے یہاں پر ریلنگ ڈیجائن کی ہے جو کہ ایک سٹائلسٹ ریلنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی اب لاش فلور کی بات کریں تو لاش فلور پر میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا یہی سیملر ریلنگ اور چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنٹی اور کر دی ہے تو تیس بھائی 38 فٹ میں پراپر طریقے سے یہ گھر آپ کا بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے تو اسے موڈل کو اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی ٹائپ کے موڈل کو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کانٹیکٹ تبھی کریں جب آپ پیڈ سرویس ہماری استعمال کرنا چاہیں نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں مل جائے گا وارٹس اوپ نمبر ہے آپ کانٹیکٹ کریں وہاں سے بات کر کے اپنے ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ آپ ہمیں بتائیں آپ کی ریکوارمنٹ کیا ہے میں آپ کا گھر کروں گا لیکن 50% پیمنٹ آپ کو ایڈوانش دینا ہوتا ہے اس کا وشیج دھیان رکھیں تو جو آج کا موڈل اوورال آپ کو دیکھنے کو ملا کیسا لگا اپنا اوپینین بتائیں کوئی بھی ڈیجائن آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتا شکتے ہیں اگر آپ اس کا اسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کاؤشت کتنا لگے گا تو آپ ہمارے پلے اسٹور پر جاگ کر اسمال آسپلائر اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا کاؤشت بھی اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں تھانکس واشنگ